اسلام علیکم ناظرین میرے چینل میں آپ کو سواغت بہت بہت خوش آمدید راکٹر ادران علیہ السلام آپ کے خدمت میں آج میں آپ کے لئے ایک رسکل آیا ہوں کہ جو بیماری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اس بیماری کا ہے حیز کا درد سے آنا آج کل جو لڑکیوں میں بہت زیادہ مسئلہ یہ چلا ہوا ہے حیز کا درد کے ساتھ آنا اس کی میں تھوڑی سی تعریف کرتا ہوں اصل میں یہ جو مرض ہے خون حیز تھوڑی مقدار میں اور تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے اس میں شدید درد ہوتا ہے اس کی یہ چھوٹی سی تعریف ہے اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو یہ مرض ہے اس مرض میں رحم میں خون جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے حیز ذکت کے ساتھ آتا ہے یہ اکثر موٹی عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے موٹی عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے دوسری وجہات اس میں اصحابی کمزوری سے بھی حیز تکلیف سے آتا ہے جس عورتوں میں اصحابی کمزوری ہو جو بہت زیادہ کمزور ہوں اور جو لاغر پان ہو عورتوں میں آتا ہو اور کمزوری ہو جن عورتوں میں ان کے حیز کا تکلیف سے آتا ہے حیز ان کو تکلیف سے آتا ہے جو بہت کمزور ہوں بہت زیادہ کام کرتی ہوں گھر میں بہت زیادہ کھانے پینے کی ان کو توجہ نہ ہو ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ کھار نہیں سکتی صحیح طریقے سے کھانے کا محول نہیں ہوتا خوراکے صحیح طریقے سے نہیں ملتی تو وہ کمزور ہوتی جب حیز آتے ہیں تو حیز سے ایک دو دن پہلے بہت شدید درد ہوتا ہے پیٹ میں اس کے بعد حیز آتے ہیں اور بہت کم مقدار میں آتے ہیں حیز کا بہت درد سے آتا ہے بہت درد سے حیز جب شروع ہوتا ہے یہ زیادہ کمزور عورتوں میں پائے جاتا ہے اور زیادہ دیر تک اگر مائیں زیادہ دیر تک جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ مرد لاک ہو جاتا ہے اکثر کمزور جسم والی لڑکیوں میں پائے جاتا ہے یہ جو مرد ہے حیز کا تکلیف سے آنا اور اس میں جو ریم میں جو کھچاؤ کی وجہ سے ٹھیک ہے ریم میں کھچاؤ کی وجہ سے بھی تکلیف حیز سے آتا ہے حیز جو ہے تکلیف سے آتا ہے ریم میں کھچاؤ ہو جائے اگر ریم میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے بھی حیز میں تکلیف حیز تکلیف سے آنا شروع ہو جاتا ہے حیز تکلیف سے آتا ہے جیسا کہ ریم کی رسولی ہو گئی یا خدا نہ خواستہ ریم پیچھے کی طرف ٹل جاتی ہے یہ مرض بھی لاکھ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ علامات ہوتی ہیں درد سے آتا ہے اس کے بعد ریم میں سخت درد ہوتا ہے سر درد بھی ہوتا ہے سانس بھی بڑی بشکل سے آتا ہے تکلیف سے آتا ہے سانس جو ہوتا ہے اور مریضہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے سانس بہت دکت سے آ رہا ہے اور درد بہت زیادہ ہے میری جان نکلتی جا رہی ہے اس قسم کی مسئلیں مسائل ہوتے ہیں جو مطلب حیل بڑی تکلیف سے آتا ہے اس میں سردرد بھی ہوتا ہے دل کی درکن بھی تیز ہو جاتی ہے خون آنے سے پہلے دردیں شروع ہو جاتی ہیں اس میں آلہ تولید زکل حص ہو جاتی ہیں اس مرض میں قبض کی شکیت بھی ہو جاتی ہے اب قبض کی شکیت ہونے سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے جب قبض ہو جائے تو بہت زیادہ جب پخانہ کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بان جاتا ہے تو یہ مسئلہ اس کو درپیش ہوتا ہے اور عورتوں میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے عورتیں بہت زیادہ پرشان رہتی ہیں کہ یہ جو حیل ہر مہینے آتا ہے ان کے لیے جان لیوہ مطلب ہے جان لیوہ سمجھتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ پین ہوتا ہے جان نکلتی ہے ان کی وہ پھر ایسا کرتی ہیں کہ وہ ٹھیکہ وغیرے لگوا لیتی ہیں گولی وغیرے کھاتی ہیں تو اس کے بعد حیل کا پین رکھتا ہے اس کے بعد حیل شروع ہوتا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے طریقہ کار نہیں ہے طریقہ کار یہ ہے کہ پروپر طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی میں یا کسی عورتوں میں یہ مسئلہ چل رہا ہے تو میں ان کے لیے ایک دو ڈرپس بتاؤں گا جو آپ ذہن نشین کر لیں انشاءاللہ وطلہ وہ استعمال کریں گے تو آپ مکمل طور پر اس مسئلے سے جو ہے سکلیف سے آتا ہے اس مسئلے سے جان چھوٹ جائے گی ایک تو ڈرپس ہے سی می سی گون سی می سی گون یہ ایک ڈرپس ہے اس کے جو ہے تین ڈرپس صبح دوپہ شام تین ٹیم آدے کا پانی میں ڈال کے پینے ہے اس کا نام ہے سی می سی گون یہ اس کو دو اور سے دیکھ لیں سی آئی ایم آئی سی می سی گون سی آئی ایم آئی سی آئی ایف یو جی ٹھیک ہے اس کو لے لیں گے آپ اس کو تین ڈرپس صبح دوپہ شام تین ٹیم آ دے کا پانی میں ڈال کے پینے گے تازہ پانی ہونا چاہیے اور پھر کولو فالیم ایک اور ڈرپس ہے کولو فالیم اس کا نام ہے کولو فالیم کولو فالیم اس کا نام ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے سی می سی گون اور کولو فالیم یہ جو ہے اس میں سی می سی گون کا جو مین مسئلہ ہوتا ہے مین اس کی جو علامات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اصحابی کمزوری کی وجہ سے حیث تکلیف سے آنا حیث تکلیف سے آنا جب اصحابی کمزوری ہوگی ٹھیک ہے حیث بہت تکلیف سے آئے گا اور کولوفالیوم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب رحم میں جب رحم میں ایک کھچاؤ ہوتا ہے حیث تکلیف سے آتا ہے اور دردوں دردوں کا دباؤ نیچے کی جانب ہو ایک درد ہوتا ہے اوپر کی طرف نیچے کی طرف دباؤ ہو ٹھیک ہے اس میں کمر بازووں اور ٹانگوں میں شدید دارد ہو تو اس کے ساتھ کولو فالیم جو ہے وہ بہت زبردست کام کرتی ہے تو یہ دو ٹرابس ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہے اس مسائل میں آپ جو ہے مسئلہ جو ہے یہ مکمل طور پہ آپ کو پروپر طریقے سے انشالہ دنگی آپ ہی گذرے گی یہ صرف آپ تین مہینے سوری ہے آپ کو ایک مہینہ پہلے استعمال کر لیں ایک مہینے میں انشال اگلے مہینے میں یہ مسئلہ نہیں رہے گا اگر ہوگا تو اس کے مطابق پھر جو ہے دو جو برائی جائے گی ٹھیک ہے اس کے مطابق چلے گی اس میں کوئی مسئلہ ہو کوئی مسائل ہو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو میرا نمبر دیا ہوگا تو اس نمبر پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں ورس اپ بھی کر سکتے ہیں تو معلومات لے سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو اس میں ایک اور جو ہے پلیس آپ مہربانی کر کے آپ لوگ میرا چینل ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بیل کا بٹن ہے وہ بھی اس کو بھی دبا دیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جو جیسی میری نئی ویڈیو آتی رہے گی میں آپ کو معلومات دیتا رہوں گا ٹھیک ہے اس میں آپ کو زبردست جو ہے انشاءاللہ اور بھی آپ کو ویڈیو دوں گا اس کے بتاؤں گا انشاءاللہ اس میں جو ہے خوش گریلو ٹوٹ کے بھی آپ کو بتاتا رہوں گا کہ آپ کے جو ہے نا لوٹس میں یہ چیز رہنی چاہیے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ مجھے اجازت دیتی ہے آپ کی اور کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ